میں نے کہا یہاں مسلمانوں کے لڑی جگڑے آتے ہیں کہا جی ہاں جی آتے ہیں میں نے کہا سب سے زیادہ کیا جگڑے آتے ہیں کہا جی سب سے زیادہ طلاق کیا آتا ہے طلاق 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 کہ نہیں سیکھا زندگی برداشت کا نام ہے برداشت کا نام سیکھا نہیں میرے نبی نے گیارہ شادیاں کی ہر قسم کی عورت کے ساتھ شادی کی خاندان کے اندر برادری کے اندر اور خاندان برادری سے باہر یہی تین نسبتیں ہیں اپنے خاندان میں قریش آپ کی کئی بیگمات قریش ہیں حضرت حفظہ حضرت زینب حضرت زمہ حبیبہ یہ سب قریش ہیں قریش سے باہر حضرت محمونہ حضرت جویریہ یہ قریش سے باہر ہے برادری پھر برادری سے بھی باہر شادی کی یہود حضرت صفیہ یہودی کی بیٹی ہیں ان کے ساتھ شادی کی ہر ہر نسل سے شادی کی اوپر والے کا نظام ہے اپنے سے مالدار حضرت خدیجہ اپنے برابر ام سلمہ ام حبیبہ اپنے سے کم فخر جویریہ صفیہ اپنے سے غربت کے ساتھ نہیں عمر سے بڑی کے ساتھ شادی کی حضرت خدیجہ ہم عمر کے ساتھ شادی کی حضرت سودا عمر سے کم سے شادی کی حضرت عائشہ بیوہ سے شادی کی حضرت خدیجہ متلقہ سے شادی کی حضرت زینب کماری سے شادی کی حضرت عائشہ جتنی بھی نسبتیں کسی عورت کی بن سکتی ہیں ان سب میں اللہ نے آپ کو استعمال کر کے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھائے تیز مزاج کے ساتھ شادی کی حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ مزاج میں تیزی تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی مزاج میں شدت تھی زندگی گزار کے دکھایا ایک آپ کو حدیث سناتا ہوں اللہ کی قسم صرف ہمیں سکھانے کے لئے جس ہستی نے اللہ کو آنکھوں سے دیکھ لیا ہو اس کے لئے عورت کیا چیز ہے دنیا کیا چیز ہے میرے نبی کا میراج کے بعد دنیا میں واپس آنا سب سے بڑا مجاہدہ اور قربانی ہے جنت میں اللہ ہمیں نصیب کر جب اللہ کا دیدار ہوگا تو اس کے بعد اللہ کی قسم جنت والوں کو جنت بھول جائیں گے عورتوں کو خامد بھول جائیں گے خامدوں کو بیویاں بھول جائیں گے اور جنت کی ہر نعمت بھول جائیں گے صرف اللہ کو دیکھنے میں گم ہو جائیں گے میرے نبی اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ کر آئے ہیں اب ایک حدیث سنو آئے شاہ آئے شاہ مجھے جب سے پتا چلا ہے نا کہ تو جنت میں میری بیوی ہے تو میرے لئے میرے رب کی قسم ہمیں آپ کو سمجھانے کے لئے ہمیں آپ کو بتانے آئے شاہ مجھے جب سے پتا چلا ہے نا کہ تو جنت میں میری بیوی ہے مجھے تو مرنا اچھا لگنے لگا ہے مجھے تو مرنا اچھا لگنے لگا ہے کہ تو جنت میں میری بیوی ہے سبحان اللہ ادھر اچھا جی جنت ہے چھوئے ہی لبنی ہیں ہی جنت ہے جہا کے بھی یہ جنالی رانہ ہیں یہاں یہ باتیں سننے کو ملتے ہیں اور میرا نبی کہہ رہا ہے آئیشہ مجھے پتا چلا ہے کہ جنت میں میری بیوی ہے تو میرے لئے تو مرنا ہی آسان ہو گئے سبحان اللہ کیا خوبصورت اللہ کی قسم یہ دل داری تھی سب سے مشکل رشتہ خامد اور بیوی ہے سیکڑوں آیات اس کے لئے اللہ نے اتاری ماں باپ کے لئے چند آیات اولاد کے لئے چند آیات بہن بھائیوں کے لئے چند آیات خامد اور بیوی کے لئے قرآن پڑا پڑا ہے پوری پوری صورت اتاری ہے وہ سیکڑوں آیات اتاری ہیں چونکہ ایک اس رشتے کی اہمیت ایک اس کی نزاکت اور کمزوری کہ کوئی رشتہ ٹوٹتا نہیں سوائے خامد اور بیوی کے میں ماں کا بیٹا ہوں باپ کا بیٹا ہوں اچھا ہوں یا برا ہوں انہیں کا ہوں میری میرا نصب میری نافرمانی سے بدل نہیں سکتا میں اللہ بخش کا بیٹا ہوں میرا یہ نصب بدل نہیں سکتا اچھا ہوں یا برا ہوں اللہ ان کی قبر روشن کرے خامد اور بیوی کا رشتہ ایک بول پر ٹوٹ جاتا ہے ایک بول پر ٹوٹ جاتا ہے اس لئے اس کو بچانے کے لئے آیات 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 اور میرے نبی کی شادیاں کہ کس طرح ایک گھر کو لے کے چلتے ہیں کس طرح ہر مزاج کی عورت کے ساتھ سلوک کرتے ہیں جہاد کا سفر کاروباری سفر نہیں میرے نبی کا اور چلنے لگے اعلان ہوا کچھ کرو سب نے سواریاں کس لیں سمان کس لیا اے یوں چلنے کا حکم ہو رہا ہے اور حضرت آشاء رضی اللہ نے اپنا یوں دیکھا اونٹنی پہ بیٹھ گئی تھی ہار کوئی نہیں یا رسول اللہ میرا تو ہار کوئی نہیں میرا ہار گم ہو گیا ہے میرا ہار تلاش کرے ہم پھر چلیں گے تو میرے نبی کہتے تو وڈی آئی نواب زادی میں جہاد کے بے جانا تینوں ہار دی پہے گی چل اگلگ میرے نبی نے کہا چلو بھائی آئیشہ کا ہار تلاش کرو اللہ کی قسم میں جب یہ واقعات پڑتا ہوں یا سناتا ہوں میں خود حیرت میں ڈوبا ہوتا ہوں کہ کیا کر دیا میرے نبی نے جہاد کا سفر اور میرے نبی کہا ہار تلاش کرو گئی آپ سارے ہار تلاش کر رہے ہیں کچھ دن چھپ گیا اور ہار کی تلاش تو بند ہو گئی اور سفر بھی بند چونکہ آپ اندھیرے میں کہاں جائیں گے اور آپ کے ماتھے پہ شکن آئیشہ تیری وجہ سے ساری مصیبتیں اللہ دے بندی تو ہار دے مگر پہ گئی کیوں دیگا اللہ ہار دے ایک لفظ نہیں فرما سارے کافلے نے قیام کیا عشاء تک تو پانی تھا بزو کا پانی ختم ہو گیا عشاء مغرب عشاء پڑھی کٹھی تو پانی ختم ہو گیا اب پانی ختم ہو گیا تو فجر کی نماز آ رہی ہے پانی کوئی نہیں ہے تو سارے صحابہ نے ابو بکر پہ چڑھائی کی اے ویک ہے تیری دید مگر ساڑے نلکی بڑھنی ہیں مناسی نماز کی میں پڑھنی ہے پانی تھا ہے نہیں تو فجر کی میں کرنا ہے ابو بکر کوئی غصہ چڑھا وہ تو باپ تھے وہ گھس گئے خیمے میں آگے دیکھا تو اللہ کے نبی امم عشاء کی گود میں سر رکھ کے سوئے ہوئے تھے اور امم جی ایسے بیٹھیں تھیں آپ کو سارا دیکھ رہی ہوں اب بولیں تو خطرہ ہے آنکھ کھل جائے گی اور غصہ بھی چڑھا ہو گئے باپ بھی ہیں تو آپ مجھے دیکھو کیا کر رہے تھے پہلے یوں کرتے ہیں پھر ایسے ماری زور سے وہ کہلے کہ میں ایسے سخت ہو گئی تاکہ میں ایسے نہ ہوں کہ اگر میں تھوڑا حرکت کی تو اللہ کے نبی کی آنکھ کھل جائے گی تو ماری گا تھا 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 وہ مو سے کہہ رہے ہیں اور وہ ایسے کر گا بیٹھیں جمک غصہ میں باہر چلے گا اب آپ کی آنکھ کھلی فجر پر تو ازداشہ نے کہا یا رسول اللہ وہ باہر تو بڑا مسئلہ ہو گیا ہے پانی کوئی نہیں ہے اور نماز کا وقت ہو گیا ہے وضو کیسے کریں سبحان اللہ اللہ نے قانون بدل دیا دنیا میں پہلی دفعہ ہونے لگا ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی آئے پانی نالی وضو ہو سکتا ہے اس طلافہ نہیں ہو سکتا میرے اللہ نے قرآن اتار فَإِلَّمْ تَجِدُوا مَا أَن فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَنصَهُ بِوُجُوحِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ اچھا میرے بندوں پانی مو گیا ہے چلو مٹی چاہتے مو تے مارو تے دوئی چاہتے ہتھاں تے مارو تے تمہارا وضو ہو گیا چلو تیمم کرو اور نماز پڑھو اب وہ جو سارے ابو بکر پہ غصے ہو رہے تھے ابو بکر تیرے تفیل کی کم بڑھ گیا تیری دھید تفیل کی کم بڑھ گیا تو عسید بن حزیر پہلے زیادہ گرم ہوئے تھے ابو بکر تیرے گھر کی یہ پہلی برکت نہیں ہے پہلے بھی بہت شمار برکتیں تیرے گھر کی تفیل امت کو ملی ہیں تو اللہ نے تیمم کی آیت اتار دی حضرت عائشہ کو ڈانٹ پلانے کی آیت نہیں آئی کہ میرے نبی تیری بیگم کے ہار کی وجہ سے میرے دین کا کام رک گیا اور میرے بندوں کی نماز خراب ہو گئی اور ان کو پانی سے محروم ہونا پڑا میں قربان چاہم اپنے رب پر اپنے حبیب پر اس ماں عائشہ پر دنیا کی واحد عورت ہے جس کے سینے پر سر رکھ کر کسی نبی نے جان دی ہو ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں میں سے کوئی نہیں ہے جس کا سر بیگم کے سینے اور ٹھوڑی کے درمیان ہو اور اس کی جان اللہ نے نکالی ہو واحد میرے آپ کے مات فی سحری و نحری سحری و نحری کہ میرے چونکہ آپ ایسے بیٹھے تھی اور حبیب پاک آپ کے سینے پر یوں درازتے نیم درازتے اور آپ کا سر مبارک ٹھوڑی کے ساتھ لگ رہا تھا ٹھوڑی کے ساتھ یہ جگہ یہاں لگ رہی تھی اور واقعی یہاں تھی اور واحد خاتون ہے جن کا حجرہ کسی نبی کا کی آرام گہ بنا عبدی آرام گہ بنا واحد امہ عائشہ ہیں جن کے حجرے کو اللہ نے کسی نبی کے آرام گہ بنایا اور یہ واحد حجرہ ہے جہاں ستر ہزار فرشتہ صبح آکے درود و سلام پڑھتا ہے اور شام تک پڑھتا ہے اور شام کو ستر ہزار نیا آتا ہے اور صبح تک درود و سلام پڑھتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے کائنات اللہ جب مسلمان دنیا سے مٹ جائیں گے مسجد نبی مٹ جائے گی بیت اللہ مٹ جائے گا مدینہ کی ایک اینٹ باقی نہیں بچے گی مکہ کتنے بڑی بڑی بلڈنگ ہیں ایک اینٹ باقی نہیں بچے گی